اسلام علیکم گئیس کیا حال ہیں جی سب کیسے ہیں تو جو امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں بنانا سکھا رہی ہوں املی آلو بخارے کا پانی جس میں یہ شیرہ اور یہ املی آلو بخارہ میں نے پہلے سے بھگو کے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں اپنی املی کو اچھی طرح سے اس کا پانی سارا نکال لوں گی ٹھیک ہے کیونکہ میں تھوڑی دیسی طرح کیا تو میں دیسی کام کرنا ذرا لائک کرتی ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں یہ جو میں نے شیرہ بنا کے رکھا ہوا ہے میں وہ ڈھالوں گی اس کے اندر یہ اس کے بعد جتنا نمک آپ کھاتے ہیں کیونکہ اس میں نمک اور چینی جتنی برابر ہو اتنا مزے کا لگتا ہے یہ میں تھوڑا سا روح افزائٹ کروں گی اور یہ اسے میں اچھی طرح گرینڈ کر لوں گی تاکہ اس کی ہر چیز مکس ہو جائے اچھی طرح سے اور جتنا یعنی کہ چینی اور نمک آپ جتنا برابر رکھیں گی اتنا مزے کا بنے گا ٹھیک ہے اس میں مین جو چیز ہے وہ چینی اور نمک برابر رکھنی ہے اور یہاں پر میں نے ڈالنا ہے پانی اور یہ پانی میں ڈسپنسر سے لے رہی تھی تو آپ کو پتہ افتاری کے ٹائم پہ ایک دم سے بھاگ دوڑ لگی ہوتی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو میں ساتھ ساتھ دوسرے اپنے کام بھی کری تھی اور میں نے کہا چلو آپ لوگ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو شیئر کر لی جائے اس کے بعد میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں برف وہ جتنا آپ تھنڈا پیتے ہیں کیونکہ میں تو بہت تھنڈا پیتی ہوں مجھے بہت مزاد ہے تھنڈا تھنڈا یخ ہو اور اس کے بعد آپ کو پتہ افتاری میں عملی آلو بخارے کا پانی بہت ہی مزے گا لگتا ہے کبھی بنا کر دیکھے گا اور یہاں پہ فائنلی فائنلی میرا یہاں پر اس کے بعد میں اسے پھر گرینڈ کر رہی تھی تاکہ جو اس میں برف ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور یعنی کہ جتنا اس کو گرینڈ کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اس میں ساری چیزیں ایک جان ہو جائے اس لئے میں اس کو گرینڈ کر رہی تھی اور یہاں پہ فائنلی میرا یہاں پہ عملی آلو بخارے کا پانی ہو گیا ریڈی اور آپ بھی پیئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اور پلیز پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میری ویڈیو فل واش کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر سبسکرائب لازمین کیجئے گا تینک یو سومچ جی اللہ حافظ